مجرد غانی محترم سے میں آئے ہوئے تمام مجمع کا دل کے گھرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارہ بتانا ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے آخر میں میں حضرت مہماری نموکرنا مشرد اقواز کرتا ہوں کہ اپنی مستجاب دعا کے فریصے مجلس کا اتفاق کرمائے اللہم لکا الحمد کلہو ولکا الشکر کلہ اللہم لکا نقصی ثنان علیکہ انت کما اتنیت علا نفسی اللہم صل وسلم ومارک على سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين يا الله مهد اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دید اے اللہ مالک خطاؤں سے صرف نظر فرما دید اے مالک ہم سب کی لغزشوں سے درگذر فرما دید اے کریم آقا ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں بدعمل ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاصل ہیں اے اللہ فقیروں کی طرح جنیاں پھیلائے ہوئے ہیں سائروں اور ممتوں کی طرح آپ کے در پر ہاں اٹھائے ہوئے ہیں اے کریم آقا اپنے در کے پھکاریوں کو محروم نفس دیں کہ اللہ آپ کو آپ کی شان قدرت کا واسطہ آپ کو آپ کی شان کریمی اور رحیمی کا واسطہ آپ کو آپ کی شان افرانی کا واسطہ اے مالک آپ اگر معاف نہیں فرمائیں گے تو کون معاف کریں گے آپ اگر رحم نہیں فرمائیں گے تو کون اپنے آپ کے بنہگار مندوں کی جھولی کو اپنے رحمت سے مالا مال کرے گا اے اللہ آپ ہی مشکل کشاہ ہیں آپ ہی حادت رواہ ہیں آپ ہی بگلی بنانے والے ہیں آپ ہی روزی دینے والے ہیں آپ ہی شفاہ سے ہم گران کرنے والے ہیں آپ ہی ہر طرح کی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے بچانے والے ہیں اے اللہ آپ کے در سے اگر آپ کے پریشان بندے محروم ہوں گے تو پھر وہ کس سے امید رکھیں گے اور کما آس پڑائیں گے اے اللہ ہماری کو تمام تک امیدوں کا مرکز صرف اور صرف آپ کی ذات ہے اے اللہ آپ کے حبیب نے آپ کے در کے سپاہ میں کوئی در دکھایا ہی نہیں آپ دھتکار دیں گے تو پھر ہم آپ ہی کے در پر آئیں گے آپ پھر دھتکاریں گے تو پھر ہم آپ کے در پر آئیں گے کبھی تو آپ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہم جیسے کنے گاروں کے لیے مغفرت بخشش اور عفو درددر کے پروانے جاری ہوں گے اے اللہ آج کی اس مجلس کی برکت سے ہم سے راضی ہو جائیے آپ کے حبیب کی محبت میں اس مجلس کا انقاب ہوا کہ اللہ آپ کے حبیب کی جامع سیرت سے دنیا کو واقف کرانے کے لیے ان سلسلے وار پروگراموں کا انقاب ہوا یا اللہ جب آپ نے اپنے گنہگار بندوں کو ایسے عظیم کام کرنے کی سعادت بخشی ہے تو اس نسمت پر جمع ہونے کو قبول بھی فرما لی دی یا اللہ قبول فرما لی دی منتظمین کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما لی دی شریف ہونے والوں کی دلچسپیوں کو اور توجہات کو قبول فرما لی دی اپنے حبیب کا سچا عشق اور سچی عقیدت و محبت ہمارے ذہن و دماغ میں راسق فرما دی دی اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی حقیقی فکر عطا فرما دی اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمای ہر شر سے ہماری افادت فرمای اے کریم آقا اس پورے مجمع کی جائز مقاسد کی تکمیل کے فیصلے فرما سب کی دلی مرادوں اور نیک تمناوں کی تکمیل کے فیصلے فرما دیجئے آپ علیم بزاق صدور ہیں کون اپنے دل میں کس فریاد و پریشانی کو لے کر آیا ہے آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا آپ سب کے دل کی آواز سنتے ہیں سب کے دل کی تھنکم محسوس کرتے ہیں اے اللہ اس مجمع کی فرقص سے ہر پریشان حال کی پریشانی کو دول فرمائیے ہر بیمار کو شفا عطا فرمائیے اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین اور اہل خانہ میں جو بھی بیمار ہوں سب کو سحب کاملہ اے اللہ ہر طرح کے مہلک موزی اور لاعلاج وراز سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مقتلہ نہ فرمائیے جو ہماری طاقت و ہمت سے باہر ہو اے اللہ ناقابل برداش تکلیفوں میں مقتلہ نہ فرمائیے اے اللہ اپنے فضل کا اور کرم کا معاملہ فرمائیے ہمارے مرکومین کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے اے اللہ ہمارے مرکومین کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے عزت کی زندگی عطا فرمائیے عزت کی موت نصیب فرمائیے شہادت کی موت نصیب فرمائیے یا اللہ عزو کے شہادت اور جذب شہادت سے ہم سب کو سرشار فرمائیے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے اے اللہ سوئے خاتمے سے اور غریموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ناگہانی حوادث و آفات اور مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائی شریعت اور سنت پر استقامت کی دورت سے ہم سب کو سر فراز فرمائی اے اللہ ہمارے کاروگار میں برکت عطا فرمائی حلال اور قاقید اور روزی مقدر فرمائی خسارے اور نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائی اے اللہ اپنے سوا کسی کا مقدر نہ بنائی اپنے در کے سوا کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائی اے اللہ آپ سے ماننا آپ سے سوال کرنا آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا عزت ہے اور آپ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت ہے اے اللہ اس ذلت سے مرتے جنم تک ہم سب کو محفوظ کرنا اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی خیرات و برکات سے سر فراز کرنا اے مالک ہم نے جو ماننا وہ بھی عطا فرمائی اور جو ماننے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرمائی اماری دعاوکو اپنے حبیب باق صل اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبتک سطر یو طفیل یقبول فرمائی دین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وصل اللہ وسلم وبارک علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک يا ارحم الراحیمين والحمدلہ رب العالمين موسیقی